ہر پیشنٹ کا یہی سوال ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گردے کو مسئلہ کیا ہے ایک حکیم کی دوائیاں ہیں پین کلرز کا بیجا استعمال ہے یا پھر ہم کہتے ہیں آٹو امیون سسٹم ہماری باڈی کے اندر سے ہی کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں دراصل آج دنیا کے اندر پاکستان کے اندر گردوں کی بیماریاں بہت زیادہ بار رہی ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے تو سب سے زیادہ جو وجہ ہے وہ شگر ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پیشر کی بیماری ہے وہ گردے کو متاثر کرتی ہے اور کچھ کیڈنی سٹونز ہیں جن کو ہم پتھریاں بولتے ہیں ہاں سلام کے ناظرین گردوں کی بیماریاں کیا ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ان کی نشانیاں کیا ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسفیشنٹ پروفیسر ڈیٹر سمیو علا خان صاحب جو کہ ٹیچنگ ہسپیٹل ساہیوال میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اور نیفلالوجسٹ ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ گردوں کی بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اسلام علیکم ڈا سب جی اسلام علیکم ڈا سب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں آپ ٹھیک ہیں جی شکر ہے الحمدللہ ڈا سب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں آئیے ٹیم دیا اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں لہذا آج دنیا کے اندر پاکستان کے اندر گردوں کی بیماری ہیں بہت زیادہ بار رہی ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے جیسے آپ نے ذکر کی ہے کہ پوری دنیا سمیت پاکستان میں بھی گردے کی بیماری بہت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ مرض روز بروز بڑھتا جا رہے ہیں جہاں تک ہم ذکر کرتے ہیں کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں تو سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہماری شوگر کی مرض ہے اور اگر آپ ایک اندازے کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ اب تو سیونٹی پرسنٹ جو پیشنٹ کیڈنی ڈیزیز کی ہیں وہ شوگر کے مریض بھی ہیں تو سب سے زیادہ جو وجہ ہے وہ شوگر ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پیشر کی بیماری ہے وہ گردے کو متاثر کرتی ہے اور کچھ کیڈنی سٹونز ہیں جن کو ہم پتھریاں بولتے ہیں ان کی وجہ سے گردہ خراب ہوتا ہے کچھ لوکل میڈکیشنز ہیں لائک حکیم کی دوائیاں ہیں پین کلرز کا بیجا استعمال ہے یا پھر ہم کہتے ہیں آٹو میون سسٹم ہماری باڈی کے اندر سے ہی کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور جو ہمارے باڈی کے ساتھ ہمارے گردے کو بھی متاثر کرتی ہیں تو وجوہات کے ایک لمبی لسٹ ہے بٹ جو موسٹ کمن وجہ ہے گردے فیل ہونے کی یا گردے خراب ہونے کی وہ شوگر کی بیماری ہے رضو آپ نے ایم بی بی ایس کہاں سے کیا ہے اور ایف سی پی ایس کہاں سے کیا ہے اور صحیح والم میں آپ کی اپوائیمنٹ کب ہوئی ایم بی بی ایس میں نے نشتر میڈیکل یونیویسٹی ملتان سے کیا ہے اور جو ایف سی پی ایس نیفرالوجی کیا ہے that is from شیخ زید ہسپیٹل لاہور اور پھر میری جو پہلی اپوائیمنٹ ہوئی تھی وہ بھی نشتر میڈیکل کالیج ملتان میں ہوئی تھی ایس ای نیفرالوجیسٹ اور 2015 2015 میں میں صحیح وال میں میرا ٹرانسفر ہو گیا تھا and from 2015 اب تک میں صحیح وال میڈیکل کالیج میں اپنے سپرائیسر انجام دے رہا ہوں جی جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ گردے فیل ہونے کی وجوہات تو بہت زیادہ ہیں شگر ایک بہت کامن بیماری ہے اس کی وجہ سے گردے فیل ہو جاتے ہیں blood pressure ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں گردے کی پتری ہیں آٹومین پروسس ہے لائک لیوپس نیفرائٹس ہے یا ریومٹائیڈ آرثرائٹس جس کو گھنٹیا بھی بولتے ہیں اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے پین کلرز کا بہت زیادہ استعمال ہے اور بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو دوران حمل ان کے گردے خراب ہو سکتے ہیں بہت جو سب سے کامن وجہ ہے وہ شگر ہے ہماری کمیونٹی میں اور پوری دنیا میں بھی چھے دس اف سی کے ڈی جو کرونک کیڈین رزیز ہے اس کی وجوہات کیا ہیں سی کے ڈی ہم ٹرم یوز کرتے ہیں جب بھی گردہ متاثر ہونا شروع ہوتا ہے لائک کہ اگر کسی پیشنٹ کا یوریا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یا کریئٹ اندین بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کچھ خاص عرصے تک بڑھی رہتی ہے تو ہم اس کو ٹرم یوز کرتے ہیں سی کے ڈی سی کے ڈی مین کرونک کیڈنی ڈیز اور پھر ہم اس کو آگے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ یہ سی کے ڈی سٹیج 1 ہے سی کے ڈی سٹیج 2 ہے 3 ہے 4 ہے یا 5 تو جو گردے کی بیماری ہے اس کو ہم اپنے الفاظ میں گردے کی بیماری کہتے ہیں اور اگر ہم اس کے لئے کوئی ٹرم یوز کرنا جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم سی کے ڈی کا لابس استعمال کرتے ہیں جو دیسی ادویات ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں کیا دیسی ادویات بھی گردوں کے فیلئر کا بحث پڑھتی ہیں جہاں تک دیسی ادویات کی بات ہے تو نہ تو ادویات بنانے والے کو پتا ہوتا ہے اور نہ ہی جو کھا رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں آپ باقی میڈیکیشن دیکھ لیں ہر چیز کا انڈرسٹورڈ ہوتا ہے کہ کون سی دوائی لے رہے ہیں اس کے کیا بینیفٹس ہیں کیا اس کے نقصانات ہیں بہت دیسی دوائیوں میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا وہ اندھیرے میں تیل چڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ گردے کو جا کے متاثر کرتی ہیں گردے کے لئے نقصان دے ہوتی ہیں اور دیسی دوائیوں کھانے سے بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جن کے گردے فیل ہوتے ہیں اور پھر ان کو بعد میں ڈالسز کی ضرورت بھی پڑھتی ہوتی ہے سب آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر دیوار کے اوپر ایک مردانہ کمزوری کی میڈیسن جو لکھی جاتی ہے نجاب توفہ ہوتا ہے تو اس کے حبارے میں آپ کیا کہیں کہ وہ بھی کڈنی کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں جہاں تک بات ہے کہ ہر دیوار پہ وہ تو ہر دیوار پہ ہر بیماری کا علاج لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس اور اس دیواروں کے علاوہ بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں دم بھی کروانے چاہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتہ ہوتا کیونکہ ہمارے پاس جو پیشنٹ پہنچتا ہے تو وہ ان سارے سٹیپ سے ہو کے آیا ہوا ہوتا ہے وہ پہلے حکیم کے پاس جاتا ہے پھر دم کرواتا ہے اور پھر جب معاملہ بہت آگے چلا جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ جس سٹیج پہ آتا ہے میرے خیال میں وہ سٹیج کافی لیٹ ہو چکی ہوتی ہے اور ایڈ دی انڈ ہمیں پھر انڈالسز کے علاوہ اور کوئی ٹریٹمنٹ آپشن نہیں ہوتا ہمارے پاس کیا ہم کیا کر سکے تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہر دیوار پہ مردانہ کمزوری کا علاج ہے اگر تو آپ کوئی کیمیکل فارمولا ایسا ہیوز کر رہے ہیں جو میڈیکل فیلڈ میں بھی ہمارے پروفیشن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جو سپیسویک ہوتا ہے اس کام کے لیے وہ تو ٹھیک ہے لوجیکل بات بنتی ہے کہ اس کا آپ کے پاس سٹیڈیز ہیں آپ کے پاس اس کا نالج ہے آپ کو اس کا پتہ ہے اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں تو وہ تو لوجیکل ہے بٹ جب آپ ہیوی میٹلز استعمال کرتے ہیں آپ کشتے بناتے ہیں آپ ڈیفرنٹ قسم کے اس میں ہیوی میٹلز ڈالتے ہیں تو وہ ایڈ دی انڈ آپ کے گردے کو متاثر ہی کرتی ہیں کیونکہ ہیوی میٹلز گردے کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں اور اس سے گردے کی بیماری بڑھتے بھی ہے اور گردے فیل بھی ہوتے تو میں تو ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس طریقے سے کوئی میڈیسن لیں جس کا نہ آپ کو پتہ ہے اور نہ ہی دینے والے کو پتہ ہے اور آپ اس کو چپ کے سکھا لیں اس سوچ کے ساتھ کہ آپ کے گردے بھی ٹھیک رہیں گے اور آپ کو وہ مطلوبہ فائر بھی ملیں گے درستر یہ جو ڈیلسز کرواتے ہیں یہ ڈیلسز کروانے ضروری ہیں یہ اس کی کون سی فٹیج ہوتی ہے جہاں پہ ڈیلسز بہت ضروری ہو جاتے ہیں ڈیلسز دیکھیں ہمارے پاس جب گردے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں like security stage 5 ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جسم میں کچھ ایسی علامات شروع ہو جاتی ہیں جیسے مریض کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اس کی بو ختم ہو جاتی ہے اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی نیند کا مسئلہ ہوتا ہے یا جسم پہ خارش ہوتی ہے خون کی بہت کمی شروع ہو جاتی ہے جسم پہ سوزش پڑ جاتی ہے یا پھر کہ مریض کا جو سسٹم ہے جو quality of life ہے وہ disturb ہو جاتی ہے اور اس کا جو ہم یوریا اور کریٹن دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی دس پہ پہنچا ہوا ہے کوئی بیس پہ پہنچا ہوا ہے تو اس ٹائم پھر certain indications ہوتی ہیں ہمارے پاس جن کو ہم دیکھ کے یہ decide کرتے ہیں کہ اب مریض کے گردے کام نہیں کرتے ہیں مریض کو ٹیلسز کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ ہم clinically assess کرتے ہوتے ہیں اس میں ہم لیبز بھی کراتے ہیں یوریا کریٹن دین کراتے ہیں سی بی سی کراتے ہیں اس کا یورین کمپلیٹ examination کراتے ہیں بٹ ہم clinically بھی اس کو assess کرتے ہیں اور پھر کیونکہ یہ ڈائلسز ایک life saving procedure ہے لوگوں میں بہت ہی خوف ہے اس کا میرے پاس جو patient آتے ہیں تو وہ جب میں ان کو offer کرتا ہوں کہ جی آپ ڈائلسز کروا لیں کی question کرتا ہوں میں کہتا ہوں زندگی موت آپ کی ہاتھ میں نہیں ہے اور مرنے کے لیے ڈائلسز کا ہونا لازمی نہیں ہے آپ کا جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نظام ایک قدرت ہے کہ زندگی اور موت اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے تو ڈائلسز اور موت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے ڈائلسز ہم کہتے ہیں کہ زندگی بڑھتی ہے اسے quality of life بڑھتی ہے کہ ایک بندہ اگر آپ اٹھا کے آتے ہیں میرے پاس اٹھا کے آتے ہیں اور سٹیچر پہ بڑھا ہوتا ہے اس کو جھٹکے لگ رہے ہیں اس کا سانس نہیں آ رہا اس کو الٹیاں آ رہی ہیں پوری فیملی پریشان ہے وہ آلدو حکیم سے اپنے پیر سے سارا کچھ کرا کے اس سٹیج پہ پہنچے ہیں تو اس ٹائم وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مریض کی جان بچے اور جان بچانے کے لیے پھر ہمیں ڈائلسز کرنا لازمی ہوتا ہے اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے اندر نے بہت بڑا خوف پایا جاتا ہے کہ ہم نے ڈائلسز نہیں کروانے وہ مریض کو لٹکائے رکھتے ہیں لٹکائے رکھتے ہیں ایک لیول آتے ہیں ہم کہتے ہیں ڈائلسز کریں وہ کہتے ہیں نہیں کروانا پھر اگلے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے وہ پورا پنجاب پورا پاکستان گھومیں گے کہ ڈائلسز سے بچنا ہے اور اسی چیز کو کیش کرتے ہیں ہمارے جو حکیم بیٹھے ہیں ہمارے جو پیر صاحبان بیٹھے ہیں وہ اسی چیز کو کیش کرتے ہیں کہ ہم نے ڈائلسز سے جان چھڑا دینی ہے آپ کی اور ایڈ دی انڈ یہ ہوتا ہے کہ مریض جب بالکل اینڈ سٹیج پہ آتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کچھ نہیں ہے اس کی قوت مدافعت ختم ہے اس کے جسم میں خون نہیں ہے اس کے جسم میں پھے پڑے میں پانی پڑ چکا ہے جھٹکے لگ رہے ہیں تو اس ٹیم فیملی وہ پیروں کو بھی بھول جاتی ہے وہ حکیموں کو بھی بھول جاتی ہے اس ٹیم سارا سارا ان کا فوکس ہوتا ہے جی اس کی جان بچائی جائے اور وہ بعض کنڈیشنز میں وہ بہت لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں ان میں ہم ڈائلسز کرتے ہیں تو شاید وہ والے ہمیں ریزلٹس نہیں ملتے جن کی وہ توقعات کر رہے ہوتے ہیں اور اس سب کے پیچھے ان کا اپنا ہی قصور ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹائم بہت ویسٹ کر لیا ہوتا ہے ٹائم بہت ضائع کر لیا ہوتا ہے کہ جب اس کو ڈائلسز کی اس کے مریض کو ڈائلسز کی ضرورت تھی تب اس نے نہیں کرایا اور اب بالکل اینڈ پہ جب بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو چکی ہیں تو وہ ڈائلسز کے لیے لے کر آ گئے اور ان کنڈیشنز میں ہو سکتے ہیں کہ اس کو کوئی اتنا زیادہ بینیفیٹ نہ ہو اور پھر یہ کیا ہوتا ہے یہ مریض کو لے کے آئے بلکل ختم کر کے لے کے آئے انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ڈائلسز کریں اور میں نے جیسے بولا ہے کہ وہ ہم کافی لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر یہی والے لوگ پوری دنیا کو بتاتے ہیں اسی تب مریضہ ڈائلسز کر رہا ہے اسی تب بندہ مار گیا ہے اب وہ اس کے پیچھے جتنی بھی اتنی بڑی سٹوری ہوتی ہے تین چار مہینے کی کہ وہ ڈاکٹر نے تین چار مہینے پہلے آگر بولا تھا ڈائلسز کا اور آپ نے اس پہ اپنے دنیا جہان کے سارے تجربے کر لی ہیں تو اب آپ جب ڈاکٹر کے پاس لے کے آئیں گے ڈاکٹر کے پاس بھی جادو تو نہیں ہے ڈاکٹر نے بھی علاج ہی کرنا ہے آپ کے مریض کا تو وہ علاج کرتا ہے اس میں سکسیسفل ہو جاتا ہے آپ کا مریض ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا تو آپ آلیڈی لیٹ کر چکے ہوتے ہیں تو یہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کو ڈاکٹر بولے کہ اس کا مریض کا ڈائلسز کی ضرورت ہے اس کو ڈائلسز کروا لینا چاہیے اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے آپ ڈیلے کریں گے تو اپنے مریض کے ساتھ خود ہی زیادتی کریں گے اپنے مریض کا نقصان آپ خود ہی کریں گے جیڈا سب پیشنٹ کو جو ہے بہت لیٹ پتہ چلتا ہے کہ مجھے گردوں کا مسئلہ ہو گیا ہے شروع کے اندر سٹارٹ کے اندر وہ کونسی ایسی علامت ہیں جن سے مریض جو ہے وہ سٹارٹ میں ہی آپ کے پاس پہنچ جائے کہ مجھے گردوں کا مسئلہ ہو رہا ہے اس کی ابتدائی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں دیکھیں آپ اگر پوچھتے ہیں نا کہ مریض کو کیسے فاری زیمپل میں کہتا ہوں کہ کوئی پیشنٹ ہے جس کو شوگر ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا گردہ متاثر ہونا شروع ہو گیا تو شوگر کے مریض میں سب سے پہلے اگر اس کے یورن میں پروٹین آنا سٹارٹ ہوتی ہے سب سے پہلے یورن کے اندر پروٹین آتی ہے اور اگر وہ پروٹین آنا شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گردہ متاثر ہونا شروع ہو گیا ہے تو اگر پروٹین آ رہی ہے تو آپ کو فوری نیفرالوجس کے پاس جانا چاہیے اگر آپ کے جسم پہ پاؤں پہ آپ کی آنکھوں پہ صبح اڑتے ہیں اور آنکھوں پہ سوزش ہوتی ہے تو آپ کو اپنے گردے کا مہینہ کرنا چاہیے اگر آپ کا بلیڈ پیشر کنٹرول میں نہیں ہے 160, 170 یا 200 پلاس پہ رہتا ہے تو آپ کو گردے کے لئے مہینہ کروانا چاہیے اگر آپ کے گردے میں پتھری ہیں اور آپ کے گردے میں وہ رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں جس کو ہم نیہیٹو نیفروسس بھی کہتے ہیں اور لوگ اس کو کہتے ہیں جی گردے پانی پہ گیا ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ کو گردے کا مہینہ کروانا چاہیے تو یہ ٹپیکل سی آپ ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل سا ٹیسٹ ہے جس کو ہم آر ایف ٹیس بولتے ہیں جس میں ایک یوریا ہوتا ہے اور ایک ریئیٹنین ہے اگر وہ اپنی لیمٹ سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا گردہ فیل ہونا شروع ہو گیا اگر آپ کے گردے میں پروٹین آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے الارمنگ سائن ہے آپ کو فوری اس کا علاج کروا لینا چاہیے اگر آپ کی ایچ بھی کام ہو رہی ہے تو اس کو دیکھیں کہیں وہ گردے کی وجہ سے کام تو نہیں ہے آپ کے فیپڑے میں پانی پڑ گیا ہے آپ کو رات کو نیند نہیں آتی لیٹتا ہے مریض اس کو سانس بند ہو جاتا ہے چلتا ہے سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے پاؤں پہ سوزش پڑ جاتی ہے صبح اڑتے ہیں تو آنکھوں پہ سوزش پڑی ہوتی ہے تو یہ ٹپیکل سی کچھ علامات ہیں جو ہم دیکھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہاں جی اس مریض کو گردے کا مسئلہ ہے اس کو نہیں ہے بڑ جہاں تک بات کی ہے کہ کیا کرنا چاہیے شوگر کے مریض ہے اس کو اپنے یورین ایگزامینیشن کرنی چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے پروٹین آر ایک نہیں ہے اس کو ہر چھے مینے بعد آر اپٹیز کر لینے چاہیے اس کو ایک اچھا سا کنٹرول رکھنا چاہیے شوگر کا تو یہ کچھ علامات ہیں اور کچھ بیسک سے ٹیسٹ ہیں جن کو ہم کر کے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایدھر اس کو گردے کا مرز ہے کہ نہیں ہے اچھا یہ کریٹینین جو ہے یہ کیا ہے اور یہ اگر تھوڑا سا انکریز ہو جائے گردوں پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں دیکھیں میں نے ابھی ذکر کیا تھا آپ سے کہ جو گردے کا بیسک ٹیسٹ ہے جو گردے کے فنکشن کو بتاتا ہے کہ گردہ ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا وہ ایک یوریا ہے اور ایک کریٹینین ہے جب باڈی کے اندر گردے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں یا گردے کے بیماری ہو جاتی ہے یا پیماری سٹارڈ ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے یا تو یورین میں پروٹین آئے گی یا آپ کا یوریا بڑھے گا یا کریٹینین جو 1.2 نارمل ڈمیٹ ہے اس سے اوپر ہونا سٹارڈ ہو جائے گا تو بیسکلی کریٹینین جو ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے ایک ٹیسٹ کا نام ہے جو جب گردے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ اپنی لیمٹ سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ باڈی کے اندر ہی کریٹینین پیدا ہو رہتا ہے یہ جو ہمارے مسلز ہیں بٹھے ہیں ہمارے ان کے بریک ڈاؤن سے کیا کریٹینین پیدا ہوتا ہے اور وہ کریٹینین پھر ہمارے یورین کے طرح ایکسکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بٹ اگر گردے پر اس کو کریٹینین کو ایکسکریٹ نہیں کر رہے خارج نہیں کر رہے تو وہ جسم میں کٹھا ہوگا اور انڈائریکٹلی ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اب اس مریض کا گردہ کمزور ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے جیڑا سک گردوں کے مریضوں کو کونسی ڈائیٹ جو ہے وہ استعمال کرنے چاہیے بہت اچھا کوئسن ہے اور ہر پیشنٹ کا یہی سوال ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گردے کو مسئلہ کیا ہے اگر تو آپ کے گردے میں پتھری ہے تو پتھری کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں کہ پتھری کیلشم کی بنی ہوئی ہے اوگزلیٹ کی بنی ہوئی ہے یا اس کو فاسفیٹ کی بنی ہوئی ہے یا یوریک ایسٹ کی ہے تو اس کے مطابق ہی پھر ہم آپ کو ڈرائیٹری موڈیفکیشنز ہوتی ہیں وہ دیں گے کہ اگر سٹون ڈیزیز کا پیشنٹ ہے تو اس کے لئے ہم کہتے ہیں آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں آپ نمک کم استعمال کریں آپ پروٹین جس کو گوشت بولتے ہیں وہ کم استعمال کریں دالے کم استعمال کریں اور باقی جو پرہیز ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹون کی ٹائپ کون سی ہے جو ہم کیمیکن انیلسز کرتے ہیں سٹون کا اس کے بعد پھر ہم تو دی پوائنٹ بتاتے ہیں مریض کو اب آپ نے یہ استعمال کرنے اور یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے جہاں تک بات ہے شوگر کی تو ہم شوگر کے مریض کو اگر گردے کا مرض ہو جاتا ہے تو ہم اس کو صرف اور صرف اتنا بولتے ہیں کہ ایک تو آپ نے اپنی شوگر کا کنٹرول اچھا کر رکھنا ہے آپ کی فاسٹنگ شوگر بہت اچھی ہو آپ کی رینڈم شوگر بہت اچھی ہو آپ کا جو ایچ بی ای ون سی کا ٹیسٹ ہے جو تری منس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لیس تین سیون ہو تاکہ اس کا کنٹرول اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نمک کا کم استعمال کرنا ہے کیونکہ اب سالٹ بڑھاتے ہیں تو آپ کا آٹومیٹکلی گردے پر ایفیکٹ بھی ہوتا ہے آپ کا بلیڈ پیشر بڑھتا ہے اور بلیڈ پیشر جب آٹ اف کنٹرول ہوتا ہے تو اس نے ڈائریکٹلی آپ کے گردے کو متاثر کرنا ہے ٹھیک ہے ایک تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ نمک کا کم استعمال کرنا ہے فار ایزمبل جیسے میں نے ذکر کیا کسی پیشنٹ ڈیابیٹک ہے شوگر کا مریض ہے اس کے جسم پہ سوزش ہو گئی ہے اس کی پاؤں پہ سوزش ہے اس کی آنکھوں پہ سوزش ہے اس کے پھےپڑے میں پانی پڑ چکا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم نے اس کو بولنا ہوتا ہے کہ آپ نے پانی کا بہت کم استعمال کرنا ہے ہم میکسیمم میکسیمم اس کو علاو کرتے ہیں ٹو ٹو ٹری گلاس ہف وارٹر علاو کرتے ہیں ٹو ٹو ہرس میں جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی جو انٹیک ہے اس کو کم کر دیں اور ساتھ میں ہم اس کو ساتھ میں ہم اس کو میڈیکیشن دیتی ہیں جو جسم سے پانی کا اخراج کرتی ہے تو یہ جو پرہیز آپ نے پوچھا ہے اگر پیشنٹ ہے سیکیڈی کا جیسے آپ نے ذکر کیا سیکیڈی سیکیڈی ہم تب بولتے ہیں جب گردہ فیلئر کی طرح سٹارڈ ہو چکا ہوتا ہے گردہ فیل ہونا سٹارڈ ہو چکا ہوتا ہے تو سیکیڈی میں ہم نے ایک تو پیشنٹ کو بولنا ہے کہ آپ نے نمہ کا بہت کم استعمال کرنا ہے دوسرا آپ نے پانی کی ایک خاص لیمٹ بتائی جاتی ہے کہ پانی کم کریں گے اگر پانی سیکیڈی کے پیشنٹ زیادہ پیتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جسم پہ ان کی سوزش سٹارڈ ہو جاتی ہے ٹانگوں پہ فیس پہ پھے پڑے میں پانی پیٹ میں پانی پھر سانس کی دکت پھر نیند کا مسئلہ رات کو لیٹا نہیں جاتا ہے لیٹتے ہیں ایک منٹ کے لیے لیٹتے ہیں اس ٹھم سانس پھولتے بیٹ جاتے ہیں کروڑ بھی لیٹتے ہیں ٹین دن تک یہ لگا کے لیٹے راتے ہیں ٹھیک ہے نمک کا استعمال پانی کا استعمال اور پھر پروٹین ڈائٹ سیکیڈی میں پروٹین ڈائٹ کا بہت رول ہے ہم کہتے ہیں کہ پروٹین کم سے کم استعمال کی جائے 0.8 گرام پر کیجی بھرڈے ٹھیک ہے سیکیڈی میں ہم بہت کم استعمال کریں 0.81 گرام بھی کر سکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو پروٹین ڈائٹ ہے دوسرا ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اگر آپ کو گردے کا مرض ہے تو پینکلرز نہیں کھانے پینکلرز نہیں کھانے دیسی دوائی آپ نے استعمال نہیں کرنی آپ نے اپنے بلیڈ پیشر کی دوائی نہیں چھوڑنی آپ نے اپنی شگر کی دوائی نہیں چھوڑنی آپ نے اس میں کوئی دیسی ٹوٹکا نہیں اسمانہ تو یہ طیپکل سے وہ depend کرتی ہے کہ آپ کی گردے کا مسئلہ کیا ہے اور پھر ہم اس کے مطابقے اس کو موڈیفائر کر کے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ استعمال کرنے اور یہ استعمال نہیں کرنا ہمارے جو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ آن ایڈوکیٹڈ ہیں ان کو نہیں پتا کہ پروٹین ہوتی کیا ہے پروٹین لینے ہی کتنی ہے اور پروٹین کا جو ہے لیول کیا ہے تو یہ تھوڑا سا پروٹین کے بارے میں بتا دیں کہ پروٹین ہے کیا چیز بسکر پروٹین کیا ہوتی ہے دیکھیں باڈی کے کچھ ٹپیکل سے حصے ہیں جو ان کے ساتھ آپ کی باڈی بنی ہوئی ہے کاربوائیڈریٹس ہیں آپ کے فیٹس ہیں جن کو ہم چروی بولتے ہیں اور پروٹین یہ جو ہمارے مسل محس ہے جس کو ہم گوشت بھی بول سکتے ہیں ہم عرفے ہام میں اس کو گوشت بھی بول سکتے ہیں یہ پروٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک تو سالٹ فارم میں آپ کے مسلز کی صورت میں موجود ہے ایک آپ کے بلڈ کے اندر ہے جس کو ہم البیومن بولتے ہیں تو نارمل کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نارمل بندہ ہے جس کو کوئی گردے کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کے یورن سے پروٹین خارج نہیں ہوتی آپ کے گردے پروٹیکٹ کرتے ہیں پروٹین یوریا کو کہ پروٹین آپ کے کڈنی سے خارج نہ ہو اگر کڈنی کا مسئلہ ہو گیا ہے گردے متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں تو تب آپ کے جسم سے تھرو یورن پشاپ کے ذریعے پروٹین خارج ہونا شروع ہو جائے گی اور جب پروٹین خارج ہوتی ہے تو وہ صرف پروٹین نہیں ہوتی وہ بلکہ آپ کے گردے کو بھی ساتھ میں ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے تو پروٹین ہماری باڈی کا حصہ ہے جو نارمل کنڈیشنز میں یورن کے طرح خارج نہیں ہوتا بٹ اگر گردے کا مسئلہ ہو جاتے تو وہ پھر خارج ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے سب ٹانسپلانٹ کیا چیز ہے اور یہ مریض کو گردہ جو ہے وہ کب دینا چاہیے جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر سیکیڈی سٹیج فائب سے نیچے پیشنٹ آتا ہے اور اس میں علامات شروع ہو جاتی ہیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ڈیالسس کرویں تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس دو ہی آپشن ہوتے ہیں یا تو ہم مریض کو ڈیالسس پہ رکھ سکتے ہیں یا ہم اس کو آگے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی اگر عمر ہے اور آپ کے پاس ڈونر اویلیبل ہے تو آپ گردہ ٹرانسپلانٹ کروالیں گردہ ٹرانسپلانٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیا گردہ لگوالیں زندگی جو ہے وہ اسی طرح گزار سکتا ہے جس طرح وہ پہلے عام زندگی جس طرح پہلے وہ نوجوانی میں گزار تھا یا گردہ تبدیل کروانے سے پہلے گزار تھا جو کوالٹی اف لائف ہے اگر انڈ سٹیج رینل ڈیزیز کیڈنیس فیل ہو چکے ہیں تو آپ کی کوالٹی اف لائف ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے اڈیالسس کروارے ہیں یا پھر آپ ٹرانسپلانٹ پہ چلے جاتے ہیں دو چیزیں ہیں تو جو بیس ٹریٹمنٹ ہے اگر کسی مریض کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے سب سے بیس ٹریٹمنٹ ہے وہ گردہ ٹرانسپلانٹ ہے اس کو فوری ٹرانسپلانٹ پہ چلے جانا چاہیے ہو سکتا ہے بیچ میں اس کو دو چار مہینے کے لئے ڈیالسس کروانا پڑے لیکن اس کو پہلے دن سے ہی اگر اس کے ڈاکٹر نے بول دیا ہے کہ آپ کا گردہ فیل ہو چکا ہے تو اس کو تیاری سٹارٹ کر دینی چاہیے نیا گردہ لگوانے کی تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کوالٹی آف لائف جو گردہ دیتا ہے اس کی بھی ٹھیک رہتی ہے اس کو بھی کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور جس کو گردہ لگتا ہے نیا گردہ لگتا ہے تو اس کی بھی جو لائف کی کوالٹی ہے وہ بھی مطلب ڈسٹرپ نہیں ہوتی اس کی کوالٹی بھی اچھی رہتی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ گردہ دینا کس نے ہے ڈونر اس کا کون ہے تو یہ ہماری سوسائٹی میں تھوڑا اس کا مسئلہ ہے کیونکہ جو فیملی ممبرز ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اپنا گردہ دینے کے لیے کہ نہیں دینا ہم نے بعض اوقات ان کا بلڈ پیشر نہیں ملتا ہوتا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو فیملی کے اندر جو بھی پوٹینشل ڈونرز ہوتے ہیں ان میں یا تو کوئی شگر ہوتی ہے یا بلڈ پیشر ہوتا ہے یا ان کو خود کو کوئی اور بیماری ہوتی ہے تو جو ڈونر ہوتا ہے جس نے گردہ دینا ہے وہ بلکل نارمل ہونے چاہیے یعنی اس کو شگر نہیں ہونے چاہیے بلڈ پیشر سرڈن لیمیٹ تک اس کا اسیپٹیبل ہے گردے کی پتھریاں اس کو پروٹین کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس کا یوریا کریٹن نارمل ہو ہیپیڈٹس بی سی ہے ایچ ای وی ہے اس کا آلٹرسون ٹھیک تو اس کو ہنڈر پرسنٹ فٹ ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ خود فٹ نہ ہو اس کے گردے کمزور ہوں اور آپ اس کا ایک گردہ لگوا لیتے ہیں جو کہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے ایک پوری ٹیم بیٹھتی ہوتی ہے جو اسیس کرتی ہے کہ گردہ دینے والے کو اگر ایک گردہ دے دیتا ہے تو بعد میں یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کا جو بچا ہوا گردہ ہے وہ فیل ہو جائے اور یہ خود بھی ڈالسس پہ آجائے تو یہ پروپر اسیسمنٹ ہوتی ہے اور پقیدہ ایک ٹیم بیٹھتی ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ جو گردہ بندہ دے رہے یہ بعد میں اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا تو وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے پروپر اسیسمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ ٹرانسپناٹ کا پروسیجر ہوتا ہے تو کہنا کا مقصد اتنا ہے کہ دینے والے کو تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بہت ہی مائنر سے چانسز ہیں کہ اس کو کوئی ایشو ہو جائے جس کو گردہ لگتا ہے اس میں البتہ چھوٹے موٹے مسئلہ مسئلہ بعد میں چلتے رہتے ہیں بٹ کوالٹی آف لائف بہت اچھی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ینگ ایج میں جن کے گردے فیل ہوئے ہیں بعد میں ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو شادیاں بھی ہوتی ہیں ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور وہ ایک نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں میڈیکیشنز ان کو آل دل لینی پڑتی ہے بٹ ان کی لائف کمپرومائز نہیں ہوتی اچھا در سب جہاں تک میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر کوالٹی آف لائف تو بہتر کر سکتے ہیں کوانٹی آف لائف بہتر نہیں کر سکتے ہیں جے بالکل یہ تو بینگ مسلم مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اس کی جو کوانٹی آف لائف ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا اور ہم نہ ہوں اس کو بڑھا سکتے ہیں نہ ہی ہم اس کو کم کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اختیار رکھا ہوگا ہے در سب یہ جو دورنگ پریگنسی ہے حمل کے دران یا جو ڈریوری کے دران اور کسی عورت کے گردے فیل ہو جائیں یا فیل ہو سکتے ہیں یا اگر فیل ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے بہت اچھا سوال ہے اس میں ہم تو کیونکہ میں جو ہیڈ کر رہا ہوں نیفرولوجی ڈپارڈمنٹ کو تو ہمارا تو یہ ڈیلی کا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ دو چار مریض ہمارے پاس خواتین ایسی آتی ہیں جن کو پریگنسی حمل کے دورن کیا ہوتے کہ بلڈ پیشر جن کا زیادہ ہوتا ہے یا پھر ڈیلیوری کے ٹائم ان کا بلڈ پیشر بہت زیادہ شوٹ کر جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتے کہ بعض اوقات خواتین کو جھٹکے بھی لگتے ہیں جسم پر سوزش بہت زیادہ پڑ جاتی ہے یا پھر ان کی بھی ہوشی ہو جاتی ہے تو ساتھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم نے جو دیکھا ہے کہ کچھ وجوہات ہیں جن سے گردے فیل ہو سکتے ہیں خواتین کا اگر بلڈ پیشر کنٹرول میں نہیں ہے ایک سو ساٹھ ہے ایک سو ستر ہے اس سے زیادہ ہے تو اس کے گردے متاثر ہو سکتے ہیں حمل کے دوران اگر پروٹین کی مقدار بہت زیادہ خارج ہو رہی ہے پشاپ میں تو گردے متاثر ہو سکتے ہیں یا بچے کی پیدائش کے دوران کیا ہو سکتے ہیں اگر بلڈ پیشر ٹو ہنڈڈ پہ چلا جاتے ہیں اور جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے گردے متاثر ہو سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ حمل سے پہ جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے بعض خواتین کو بلیڈنگ سٹارڈ ہو جاتی ہے اور وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کا بلڈ پیشر نیچے آ جاتا ہے ان میں گردے فیل ہو سکتے ہیں آپ گاؤں میں یا اپنے گھروں میں آپ دائیوں کو بلا کے ڈیلیوری کراتے ہیں تو وہ بعض وقت مس ہینڈلنگ اتنی ہوتی ہے یا تو بچے کے اندر ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر بچے کے پیدائش کے بعد اس کے کچھ جو پارٹس ہوتے ہیں کچھ حصے ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے دانی کے اندر رہ جاتے ہیں اس سے کیا ہوتے کہ جرسیم پیدا ہوتے ہیں جسم میں اور جرسیم سے پھر کیا ہوتے ہیں آپ کے گردے خراب ہوتے ہیں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ جتنی بھی وجوہات میں نے بتائی ہیں ان سے گردے فیل بھی ہوتے ہیں اور پھر یہ پیشنٹ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ایڈ دی انڈ ہمیں ڈیلسز بھی کرنے پڑتے ہیں پھر ڈیلسز پہ کچھ حرصے کے لیے رکھتے ہیں ان کو اور ان میں جو ریکوری ریٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس خاتون کا کیا بلیڈ پیشر بڑھا تھا یا اس کو بلیڈنگ کا مسئلہ ہوا تھا یا پھر اس کے جس سمجھے رسیم رہے گئے تھے جس کی وجہ سے اس کے گردے پھیل ہوئے تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ریکوری اس کی وجہ کیا ہے اور ریکوری پھر اس کے مطابق ہوتی ہے جو میں نے دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ 90% تک خواتین اگر ان کو بہتر طریقے سے علاج کی سہولہ دی جائے تو ان کے گردے چل پڑتے ہیں کچھ عرصہ ڈیلسز کرنے کے بعد اور جو اس میں میں کہتا ہوں کہ کتنے عرصے میں گردے بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ہفتے سے لے کر چھ ہفتے کا ڈیوریشن ہے کہ چھ ہفتے لگ سکتے ہیں کہ اس کے گردے واپس اپنی ورکنگ کنڈیشن میں آج ہیں تو جو حاملہ خواتین ہیں اپنے بلیڈ پیشت پر بہت توجہ رکھیں اس کو لیس تن ون فورٹی ایک سو چالی سے نیچے نیچے رکھیں اور اپنا پروپر مہینہ گائنکالوجس سے کریں اور اگر گردے کا مسئلہ آپ کو اپنی لیڈی ڈاکٹر بتاتی ہے گردے کا مسئلہ ہو رہا ہے تو کم از کم آپ نیفرالوجسٹ کو لازمی چیک کرویں مجھے ڈا سب ایک آخری سوال what is the difference between نیفرالوجسٹ and یورالوجسٹ difference جو ہے وہ ہمیں تو کلیر کٹ پتا ہے but عام لوگوں کے لیے عام پبلک کے لیے مطلب ہماری جو پاپولیشن ہے اس کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کے گردے کا مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑے like جسم میں گردے میں پتھری پیدا ہو گیا ہے جس نے گردے کو بلوک کیا ہوا ہے یا گردے سے نیچے جو پشاپ کی نالی ہوتی ہے اس کے اندر پتھری پانس کیا ہے اس نے گردے کو بلوک کر دیا ہے جہاں آپریشن کی ضرورت پڑ جائے تو تب آپ یورالوجسٹ کے پاس ہیں تب آپ کا حل یورالوجسٹ کے پاس ہے اس نے یا تو آپ کا آپریشن کرنا ہے یا وہ جو بلوک ہو گیا ہے آپ کا جو پشاپ کا پائپ ہے اس کو نکالنا ہے یا پروسٹیٹ اگر ہو جاتا ہے ہمارے سکسٹی پلس جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے اندر پروسٹیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے تو پروسٹیٹ کا آپریشن کرنا ہے تو آپ یورالوجسٹ کے پاس ہیں آپ نے گردے کا آپریشن کروانا ہے یورالوجسٹ کے پاس ہے خدا نہ خلصہ گردے میں ٹیومر ہے مسانے کے اندر کوئی رسولی ہے آپ یورالوجسٹ کے پاس ہیں اس کے علاوہ نیفرالوجسٹ کے پاس کاف جانا چاہیے آپ کی گردے متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں پروٹین آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کا یوریا کریٹین بڑھ گیا ہے آپ کی شگر آؤٹ آف کنٹرول ہے آپ کا بلڈ پیشر آؤٹ آف کنٹرول ہے آپ کے جسم میں اندر سے کوئی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں جن کو آٹو ایمیون ڈیزیزز کہتے ہیں تب آپ نیفرالوجسٹ تو یہ ڈیفرنس آ جاتے ہیں اگر تو آپ سرجیکل طریقے سے گردے کا علاج کرانا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ یورالوجسٹ ہے اور اس کے علاوہ گردے فیل ہیں ڈیالسز پہ ہیں اس کا علاج کرنا ہے ٹرانسپلانٹ ہے پوسٹ ٹرانسپلانٹ اس کی منیجمنٹ کیا ہے گردہ ٹرانسپلانٹ کے بعد بلڈ پیشر نہیں کنٹرول ہو رہا شوکر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے پانی پڑ گیا ہے جسم کے اندر خون کی کمی ہو گیا ہے یہ آپ کا نیفرالوجسٹ ٹیل کرے گا تو یہ بڑا سیدھا سا ڈیفرنس ہے دونوں نیفرالوجسٹ اور یورالوجسٹ کے اندر جیڈہ سب بہت شکریہ آپ کا قیمتی ٹیم ہم نے لیا یہ تھے جی اسفیفٹن پروفیسر ڈاٹر سمیولا خان صاحب جو کہ ہمیں سی کے ڈی اور گردوں کے جو مسائل ہیں ان کے مطلق ہمیں آگاہ کر رہے تھے تو ان کے ساتھ اپورنڈمنٹ کے لئے آپ ان کے نمبر پہ رابطہ قیم کر سکتے ہیں سماری سکین کے اوپر ان کا جو اپورنڈمنٹ نمبر ہے وہ چارہ ہے اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ